مصر ویری کوکلی پلیس کام ان آن دس کیونکہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا کہ جی ایک طرف آپ کا آرٹیکل سیونٹین ٹو ہے اس کا آئین کا جو کہتا ہے کہ جی آپ رائٹ تو پولیٹیکل پارٹی اسوسییشن ایسیٹرہ اور دوسری طرف یہ جو کل قدم اٹھایا گیا ہے تھرہو ججمنٹ شکریہ نسیم اور بہت شکریہ آپ کے کومنٹ کا دیکھئے پرابلم کہاں ہا رہی ہے نسیم دیکھئے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کسی پارٹی سے اس کا الیکشن سیمبل چھین دیا گیا یہ بھی کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وکٹمائز ہو رہی ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ہر بار اور کیوں کوئی بھی ایک پارٹی کیوں تارگیٹ بن جاتی ہے غیر سیاسی عوتوں کا کیوں کہ ایک چیز جسی کسی کے خلاف ہونی شروع ہوتی ہے تو ہر چیز اسی کے خلاف ہوتی چلی جاتی ہے یہ الیکشن ایکٹ آج کیوں زیرے بحث آ گیا لگ یہ رہا ہے میں کچھ اطلاعات کے اس پر بھی کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی جو نظر آتا ہے کہ صرف مائنس عمران خان سے بات بن نہیں پا رہی تھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر عمران خان میدان میں نہیں بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی ویڈ اٹس الیکشن سیمبل بیٹ کے ساتھ جو ہے نکلے گی اور ظاہر ہے جب وہ نکلے گی تو آپ کو جلسے بھی کروانے دیے جائیں گے جلسے بھی آپ نہیں روک سکتے جلود بھی نہیں روک سکتے اس کے دوران عمران خان کی تقاریر بھی نہیں روک سکے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہوں گی تو پھر ریزلٹ جو ہے وہ کہیں مورو لیس ویسا نہیں تو اس جیسا آ جائے تو میرا خیال میں جب یہ الیکشن سیمبل اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں میں سپریم کورٹ کی انہیرنگز کو بھی سن رہا تھا پھر فیصلے کو بھی سن رہا تھا کتنی مرتبہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اپلائے ہوا ہے اون ڈی الیکشنز او ڈی الیکشن پولٹیکل پارٹی کتنی مرتبہ ہوا ہے جن کی مثالیں دی گئیں جن کی مثالیں دی گئیں ان پارٹیز کو تو میرے نقطہ نظر سے ان کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہونی چاہیے بلکل وہ ویسے اس پہ مظہر میں ضرور کہنا چاہوں گی میرا خیال ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے جیسے آنکوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ آپ نے میرے خیال ہے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے پہلے وہ سب بڑے بڑے بینر ہیڈلائنز آئی سب چینلز پہ کہ الیکشن کمیشن نے تیرہ پارٹیز کا سمبل واپس لے لیا اب نام لینے لگ جائیں تیرہ پارٹیز کے جیسے آپ فرما رہے ہیں شاید وہ ہیں ہی نہیں اب اتنی تو یعنی کہ ایسے کھیل کھیلے جائیں کہ لگے کہ ہم سب بیٹھے ہیں جنہیں کوئی سمجھ ہی کچھ نہیں ہے کسی کو ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو بھی آپ نے کہی ناظرین کے لیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سیمبلز لے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے 1979 میں جب زیاulہق صاحب نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ الیکشن کروائیں گے کیونکہ پھر بعد میں نہیں کروائیں 79 میں انہوں نے جو الیکشن سیمبلز سے پارٹیز کے اس میں سے انہوں نے جو تلوار تھی people's party کی اور جو حل حل چلا تے جو یہ دو سیمبلز انہوں نے نکلوا دیے تھے so the dictator زیاulہق صاحب جنہوں نے بعد میں ایک elected prime minister کو پھانسی دلوائی زلفکار علی بھٹو صاحب کو تو انہوں نے یہ نکلوا دیے تھے اس سے تو یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا کہ کن سے لیے تو یہ سب سے پہلے نصیم صرف یہی نہیں دیکھئے دیکھئے یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن سیمبل واپس لے لیے اس طرح کہ آپ نے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات کروا لیے کیوں کروایا تھے غیر جماعتی انتخابات یہی یہی سامنے تھا کہ ایک party کو آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر جس طرح election commission نے پی ٹی آئی کی intra party election کو scrutinize کیا ہے یہی عمل اگر اگر شروع سے اور پہلے دن سے election commission کر رہا ہوتا تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتا کہ political parties جو ہے اپنے آپ کو democratize کریں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو elections رہے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے دیکھا اور یہ بھی ironically کہ جو لوگ جو شخص جو پی ٹی آئی کے جو founder سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی party کے elections کا دفاع کر رہے تھے وہ تھے جنہوں نے دوہزار تیرہ میں عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے party کے election غلط کرائے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان اور جہانگی ترین کا جو مسئلہ بنا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جو ایک sequence ہے نا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ اور پاشر صاحب یہاں موجود ہیں بالکل legally constitutionally ٹھیک ہو لیکن میرا تو concern یہ کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک چیز ایک ہی party کی ہر چیز اسی party کو target کر کے ہو رہی ہے اسی party کو out کیا جا رہا ہے اچھا آپ یہ آپ نے یہ بات اٹھائی نا کہ یہ شاید یہ legally constitutionally ٹھیک ہو یہی چیز میں پاشر صاحب کے پاس لے جانا جاؤں گی کیونکہ پاشر صاحب جو election act کا جو section two zero eight ہے اس پر عمل درامت کریں تو پھر two zero شاید seventeen ہے جس کے تحت آپ کو symbol ملتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا اس کو بڑے ٹھیک سے اور cover دلشاد صاحب یہ بھی فرما یہی رہے تھے کہ دیکھئے اس میں act میں کہیں یہ نہیں لکھا کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ ایک تو مل گیا symbol جب آپ نے party بنائی ہے اور آپ نے election کروا ہے پھر کہیں نہیں لکھا اس کے بعد کہ جی آپ اگر election نہیں کرواتے ہر پانچ سال تو آپ کو fine یہ ہوگا کہ آپ سے symbol چھین لیا جائے گا کیونکہ جو ابھی مظہر کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور legalی طور پر بالکل شاید صحیح ہو تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ honorable جو bench تھا کل supreme court کا ان کے پاس یہ space تو تھی کیونکہ یہ ایک اس میں یہ unstated تھا کہ penalty کیا ہوگی تو unstated penalty جو ہے اس کا مطلب کہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ ملک میں election ہونے جا رہے ہیں ایک popular political party ہے unless آپ اس party کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر مظہر کر رہے ہیں اگر آپ کا وہ objective ہے اور میں بلکل یہ نہیں کہہ رہی کہ supreme court کا بلکل یہ imply بھی نہیں کر رہی میں لیکن میں سوال یہ اٹھا رہی ہوں کہ supreme court جو honorable bench تھا ان کے پاس in their judicious best کیا ان کو اس طرح کا قدم avoid نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ قدم لے کے انہوں نے جو article 172 ہے آئین کا اس کو تو بالکل null and void کر دیا ایک political party with millions of followers آپ نے اس کو وہ بپھر گئی نا party اس وقت اس کا حال کیا ہے نسیم صاحبہ آپ نے درست فرمایا اخلاقی طور پہ دیکھا جائے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں صرف اس جو فیصلہ ہے رات والا اس پہ دو میٹ کے لیے آپ کا وقت چاہوں گا کمنٹ کروں گا اس پہ اس کے دو پہلویں ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے اخلاقی پہلو کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کی اور مدرباد صاحب کی بات 200% ٹھیک ہے جی کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایک party کو crush کیا جا رہا ہے ملین ان کے followers ہیں ان کو اور پہلے اس نشان پہ وہ لڑ چکی تھی تو اب کیا وجہ ہے کہ اب آپ نے کیوں نہیں دیا leverage دینا چاہیے تھا آپ کو اور this and that بالکل ٹھیک ہے لیکن جا کر قانونی پہلو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پی ٹی آئی سے جلدبازی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہی ان کے آرے آئی ہیں فیصلے میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا وہاں پہ ایک رٹ فائل کی اور ایک سنگل بینچ کے پاس وہ گیا انہی کی اپلیکیشن پہ چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا اور پانچ میمبرز بینچ کے پاس وہ ریفر کر دیا میٹر اب وہاں پہ پیننگ تھا بلکل سیم پریئر آپ نے یہ کیا کہ جلدبازی میں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پشاور ہائی کورٹ میں جب آپ نے رجوع کیا تو آپ کا یہ لیگلی اور ٹیکنیکلی یہ آپ کی ریکوئرمنٹ تھی کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو آپ نے خود رٹ کیوئی تھی اس کو آپ منشن کرتے لیکن وہاں پہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی اور منشن ہی نہیں کیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں اسی معاملے میں رجوع کر چکے موسیقی